تو میرے بھائی اگر تم بھی اپنی ہائٹ کو بڑھانا چاہتے ہو اور تمہاری عمر 20, 25, 30, 35 سال ہو چکے ہو تم سارے ہوپ لوس کر چکے ہو اور تمہاری ہائٹ نہیں بڑھانا ہے تو میرے بھائی تم غلط سوچ رہو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اس ویڈیو میں کچھ تو میں ایسی ٹپس دوں گا جس کی مدد سے تم بہت آسانی کے ساتھ اپنی ہائٹ کو بڑھا سکتے ہو اگر میں اپنی بات کروں تو میرے پوری فیملی میں کسی کی ہائٹ 6 فیٹ سے زیادہ نہیں ہوگی لیکن میری ہائٹ 6 فیٹ 4 انچز ہے میرے پاپا کی ہائٹ 5 10 ہے ممی کی ہائٹ 5 7 ہے لیکن میری ہائٹ 6 فیٹ 4 انچز میری ہائٹ ہے اگر تمہیں بلیو نہیں ہو رہا تو یہ ویڈیو دیکھو تمہیں پتا چل جائے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھنا لاس تک دیکھنا اور اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا اور کافی بہت ہی امپورٹن ٹپس ہونے والی تمہارے لیے اگر تمہیں اپنی ہائٹ کو انکریز کرنا ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھنا بینے سکپ کرے دیکھنا چلو بینہ کوئی تائم ویسٹ کریں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میرے بھائی سب سے پہلا اور بہت ہی زیادہ امپورٹن پوائنٹ کہ آپ کو ڈائٹ میں کیا لینا ہے دیکھو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ کہ مجھے اپنی ہائٹ کو انکریز کرنا ہے تو مجھے اپنی ڈائٹ میں کیا لینا ہوگا تو میرے بھائی آپ کو اپنی ڈائٹ میں کوئی بہت ہی زیادہ جو ہے ایکسٹرارڈنری چیز نہیں لینا ہے آپ کو سمپلی ہائی پروٹین ڈائٹ اور ہائی کیلشیم ڈائٹ لینا ہوگی کیلشیم ڈائٹ آپ کو اس لینا ہوگی کیونکہ جتنا زیادہ زیادہ آپ کیلشیم کنزیوم کریں گے اتنا زیادہ آپ کی بون گروہ ہونے والی اور آپ کی ہائٹ میں آپ کو فرق دیکھنے والا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائی ہائی پروٹین اس لیے کیونکہ وہ آپ کی مسل کی گروہ کرائے گا اور جب آپ کی بون کی اور مسل کی دونوں کی گروہ ہوگی تو آپ کی ہائٹ دیفینیٹلی میرے بھائی انکریز ہونے والی ہے تو اب آپ کو زیادہ زیادہ ایسے فروٹس ایسے ویجیٹیبلز کارا ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ کیلشیم ملے اور زیادہ زیادہ پروٹین انٹیک اب اپنا بڑھانے کی کوشش کریے دوسری ٹپ اور بہت کامن ٹپ میرے بھائی جو میں بہت زیادہ اگنور کر رہا تھا جس کو صحیح دھنگ سے کرنے کے بعد مجھے کافی زیادہ اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملے اپنی ہائٹ میں تو وہ ہے پراپر سلیپ اگر آپ آٹھ گھنٹے کی پراپر سلیپ لیتے تو آپ کی باڈی میں سوتے ٹیم ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں ہیومن گروتھ ہارمون اگر وہ ہارمون آپ کی باڈی میں صحیح دھنگ سے ریلیز ہو رہا ہے تو آپ کی ہائٹ آٹومیٹکلی انکریز ہوگی آپ کو کوئی بھی دکت تو کوئی بھی پرشاندی نہیں ہونے والی تو اب آپ ایک بات کا دھیان نہ کیے کہ آپ اپنا ایک سلیپ ویک سائیکل بنا لیجئے کہ آپ کو دس بجے سونے جانا ہے تو دس بجے سونے جانا ہے ہر حال میں اس کے بعد صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں اور اپنی آٹھ گھنٹے کی پراپر سلیپ جیس کو پورا کریں پراپر سلیپ میرے بھائی مست ہے آپ کو سلیپ لینا ہوگی چاہے وہ آپ کی سکن کے لیے ہو چاہے ہیر کے لیے ہو چاہے آپ کی ہائٹ کے لیے ہو کیونکہ سلیپ کے ٹائم بہت سارے ایسے بینیفیشل ہرمون ہیں جو ہماری بوڈی میں صرف اور صرف ہم سوتے ہیں تب ہی پروڈیوز ہوتے ہیں زیادہ امپورٹنٹ ٹک جو میرے بھائی وہ آپ کا ویک بوڈی پوسٹر اگر آپ کا بوڈی پوسٹر خراب ہے تو آپ کی ہائٹ آٹومیٹکلی ایک سے دو تین سنٹیمیٹر ڈگریز ہو جائے گی تو اب آپ کو دھیان رکھنا ہے اپنے بوڈی پوسٹر کو دیکھنا اگر آپ کے راؤنڈڈ شولڈر ہیں تو آپ اپنے شولڈر کو بیک سٹریٹ کر کے چلیئے اس سے آپ کی ہائٹ میں کافی زیادہ انکریزمنٹ ہونے والا ہے اپنے بوڈی پوسٹر کو دیکھئے اور دیکھئے کہاں پر آپ کا بوڈی پوسٹر ویک ہے اور اس کو جو ہے دھنگ سے سدھاری ہے کیونکہ آج کل ہم موبائل میں زیادہ گزے رہتے ہیں تو ہمارا بوڈی پوسٹر آٹومیٹکلی ہمارے شولڈر راؤنڈڈڈ ہو جاتے ہیں جس کے چکر میں ہمارا ورٹیبل کولم جو ہے وہ ایک راؤنڈ لے لیتی ہے اور ہماری جو ہائٹ ہے وہ ایک سے دو سنٹی میٹر کم ہو جاتی ہے اگر آپ اپنی ورٹیبل کولم کو سٹریٹ رکھیں گے اور ایک گوڈ بوڈی پوسٹر منٹین کر کے رکھیں گے تو میرے بھائی آپ کی ہائٹ دیفنیٹلی آپ کو بڑے ہوئے لگے گی لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کچھ سٹریچنگ ایکسرسائز کے بارے میں تو یہاں اوپر آئی بٹن پر لنک دے دوں گا میں نے تیس دنوں کے لئے سٹریچنگ ایکسرسائز کری تھی اور دیکھا تھا کہ کیا تیس دنوں سے سٹریچنگ کرنے سے کچھ آپ کی ہائٹ بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے تو اس میں بہت زیادہ امیزنگ نیٹریٹ ملے مجھے دیکھنے کو تو اوپر آئی بٹن پر لنک دے دوں گا آپ چاہیے ضرور سے اس کو بھی ضرور دیکھے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ہنگنگ ایکسرسائز کرسکتے ہیں جتنی بھی لٹکنے والے ایکسرسائزں جیسے پلard ہوگیا ہیں اور باقی جتنی بھی ہنگنگ ایکسرسائزیں آپ وہ سب کرسکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سٹریچنگ کرسکتے ہیں جسے آپ کوبرا سٹریچنگ کرسکتے ہیں اس کے ساتھ آپ گوجل پر ڈال سکتے ہیں ایکسرسائز بیسٹ ایکسرسائز فور ہائٹ انکریز آپ کے ساتھ اپنے بہت سارے ایک سیدز آ جائے گی اس میں سے جو بھی آپ کو سوٹیبل لگے اور آسان لگے آپ اس کو اپنے گھر میں ہی بہت آسانک ساتھ پرفارم کر سکتے اس کے ساتھ ایک لاسٹ جو میں آپ کو اگسائید بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی زیادہ اچھی ہے اور بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے وہ ہے میرے بھائی سکپنگ آپ رسی کودنا شروع کر دو آپ سٹارٹنگ میں جو ہے وہ سو دیڑ سو دو سو کرو اور ویسے ہلکے نہیں کر کے اس کو بڑھاتے چلے جاؤ اس سے بھی آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ اپنی ہائٹ میں دیکھنے کو ملنے والا ہے تو یہ تھے میرے بھائی کچھ چار سے پانچ پوائنٹ جس نے میری کافی زیادہ مدد کری میری ہائٹ کو انگریز کرنی کیونکہ میرے جنیٹکس میں زیادہ ہائٹ نہیں تھی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میرے پاپا کی ہائٹ بھی فائف ٹین ہے تو سکس فیٹ فور انچز میری ہائٹ ہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ایکسرانری میں نے ضرور کرا جس سے یہ ہائٹ میں نے اچیف کری تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سسکرائب کر دیجئے گا یہ کچھ چار سے پانچ ٹپ تھی ان کو فالو کریے اور اگر آپ کو کوئی بھی ابھی بھی ہائٹ انکریز میں دیکھ کر دیا پرشانی ہو رہی تو انسٹرگرام کا لنک دسکپشن میں ڈال دوں گا وہاں کے ڈی ایم آریے میں جلد سے جلد آپ کی ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کیلئے بابائے and take care